پاکستان کو کولولمپور کانفرنس میں شرکت سے رکھنے کا بیان بے بنیاد ہے کولولمپور کانفرنس میں عظم شرکت پر سعودی سفرد خانے کا اعلامیہ جاری اعلامی میں کہا گیا ہے کہ پاک سعودی تعلقات ایسے نہیں کہ دھمکیاں دی جائیں ہمیشہ دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ کڑے رہے ہیں ملیشیا سانت میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے شرکت نہ کرنے کے حوالے سے ترکی کے صدر کے جواب میں سعودی سفرد خانے کا بیان سامنے آ گیا ہے سعودی عرب کے سفرد خانے نے ملیشیا سامر سے متعلق ترکی کے صدر کے جواب میں پاکستان میں میڈیا پر چنے والی بے بنیاد خبر کی تردیب کر دی ہے سعودی سفرد خانے نے کہا کہ خبر میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو کولولمپور سویت میں شرکت نہ کرنے پر مجبور کیا ہے اور پاکستان کو دھمکی بھی ہے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ایسے نہیں جہاں دھمکیوں کے زبان استعمال ہوتی ہو اس لیے کہ یہ گہرے تعلقات ہیں جو اعتماد، افام و تحصیم اور باہیلی احترام پر قائم ہیں سعودی صفیت خانے نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بیشتر علاقائی، عالمی اور بطوری خاص امت مسلمہ کے معاملات میں تفاق رائے پایا جاتا ہے سعودی عرب ہمیشہ دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے تاکہ پاکستان ایک کامیاب اور مستحق ملک کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکے گزشتہ روز ترک صدد طیب اردوان نے کہا تھا کہ ملیشیا میں ہونے والی مسلم ممالک کی قول علمپور سامت میں پاکستان کی ادم شرکت کی وجہ سعودی عرب کا دباؤ تھا ملیشیا میں چالیس سے زائد مسلم ممالک کا اجلاس چاری ہے جس میں شرکت کے لیے وزیرعظم پاکستان عمران خان نے وزیرعظم آتیر محمد کی دعوت قبول کر لی تھی تاہم سعودی عرب کے دورے کے بعد سرکاری حکام کے بقول مسلم امبہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی قرض سے سمٹ میں شرکت سے بازد کر لی گئی ہے